اتنی سی بات تھی اگر پہلے سپنر کو کھلا لیتے سپن ٹریک بنا لیتے تو شاید اتنی ناکامیاں نہ سامنے آتی ہیں تین سال آٹھ مہینے دس دن کا انتظار نہ کرنا پڑتا پوچھیں گے اپنے ایکسپرٹ سے ٹیسٹ فاس بولر سکندر بخت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور روزنامہ جنگ کراچی کے کرکٹ کارسپانڈرنٹ عبدالماجد بھٹی ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ اور اسلام آباد سے پاکستان کے سابق ایک ٹیسٹ کپتان وکٹ کی پر راشد لطیف ہمارے ساتھ موجود ہیں سکندر بخت صاحب اتنی سی بات تھی یہ فارمولا عاقب جاوی نے آ کر ہمیں بتایا اور ہم تین سال آٹھ مہینے گیارہ دن انتظار کرنے کے بعد کامیاب ہوئے میں پہلے بھی پڑ چکا ہوں زندگی اور بھی آسان ہو جاتی وقت پھر لوگوں کی پیچھان ہو جاتی مطلب وقت پہ میں جتنا بھی پہلے تو مبارک بات سب کو مٹھائی تو لائیں نہیں آپ نہیں مٹھائی دل سے مبارک بات دے رہا ہوں اس لئے اس میں مٹھائی کی ضرورت نہیں ہوتی اس لئے کہ کل بھی میرا انڈیا والوں سے تھوڑا سی بات چیت ہوئی تھی ٹی وی کی شو میں ادھر بھی وہ تھوڑا ستنس ماننے کی کوشش کر رہے تھے تو میری لئے بہت امپورٹنٹ تھا اس لئے کہ میں ان سے پروگرامز کرتا ہوں ان کے ساتھ کہ پاکستان جیتے پاکستان میرا ہے پاکستان میں پاکستانی کرکیٹر ہوں یہ حالات مجھ سے دیکھیں نہیں جا رہے تھے تو بہت بہت مبارک ہو اور یہ سارا بلیم میں ڈالوں گا پرانے کپتان بلیم بلیم نہ ڈالیں صرف یہ آجیت کی بات کریں گے نہیں دیکھیں بتانے کی بات یہ ہے کہ جو سیلیکٹرز وہاں رہے ہیں ان کے پر کیا کسی کو نہیں پتا تھا کہ ساجد پاکستان میں موجود ہے میں بار بار پوچھتا تھا آپ ہی کے پروگرام میں ایک سیلیکٹر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جناب اس کا ہاتھ گر جاتا ہے ارے بھائی ہاتھ گر جاتا ہے کیا مطلب وہ آؤٹ کر رہا ہے توسیف احمد کی آپ بات کر رہا ہے ان کا فون آیا تھا میرے بھائی کہہ رہے تھے بھائی میں نے ہاتھ نہیں بھولا تھا تو پاؤں آؤٹ تو کر رہا ہے ابھی بھی وہی گر رہا ہے تو مطلب کہ بچے واری بات ہے کہ ہمارا ایک کرکٹر جو کرکٹ کھیلتا اور سیلیکٹر اور اس قسم کی باتیں کرے اور کوئی ایک ہلاڑی پرفارمنس دے رہا ہے اور اس کو صرف اس بیس پر اس کا پاؤں گر رہا ہے توسیف احمد نے تھوڑی ڈروپ کیا تھا راشد ندیم صاحب جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہے یہ ملتان کا وہی میدان ہے جہاں آخری ٹیس میچ آپ بحیثیت کپتان کھیلے اگینس بنگلہ دیش 2003 میں پاکستان جیتا تھا یہ تو پاکستان کرکٹ کی ریت رہی ہے سپینرز کے ساتھ سپن ٹریک بنا کر مہمان ٹیم کو ٹریک کرنا اتنی سی بات کو سمجھنے میں ہم کو اتنا وقت لگ گیا جی لگ گیا ہے کیونکہ عہومن ہوتا ہے یہ کہ جب پاکستان کپتان ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ بیٹنگ پچیز بنیں اسپیشلی ان پاکستان اور آپ دیکھیں یہ میچز ہوئے جیتا میں نے ذکر کیا آپ سے تو اس میں کپٹن کون تھے بیٹسمنٹ تھے فاز برور ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ریورس کے لیے مجھے ملے یا گرین پیچ ملے تو اسی لیے انٹرفیرین باہر سے کرنی پڑی اور اکی انہوں نے ٹرننگ پیچ بنائی کچھ پلیئرز ٹرننگ پیچ پہ بہت اچھا نہیں کھیل پاتے اور ہمارے پلیئرز بھی سٹرگل کر رہے ہیں نوٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پلیئرز بھی بہت اچھا نہیں کھیلے تلمان علی آغا بہت اچھا سپینرز کو کھیلتے ہیں کامران غلام بہت اچھا کھیلتے ہیں تو اس شکیل اچھا کھیلتے ہیں یہ ٹاپ آڈر ہمارے جو ہیں سوڑا تھا اس شکل ضرور کر رہے ہیں لیکن میں جیتنے کے لیے آپ ٹھیک ہے راشر لدی صاحب جس طرح شان مسود کہہ رہے تھے کہ یہ جیت بہت اہمیت کی حامل ہے اس جیت کی ہمیں ضرورت تھی اور اس جیت کے لیے ہم نے تین سال آٹھ مہینے گیارہ دن انتظار کیا اب یہ جیت تیسرے ٹیسٹ میچ میں ہمارے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہوگی لیکن جو بات کی شان میں بات ٹھیک ہے کہ مایوسی تو تھی کرکٹ ہلکے میں یا کرکٹ بورڈ میں پریشر تھا کبھا ہوتا ایون میڈیا نے بھی ابھی چھوڑ دیا تھا لوگوں نے میسیج دیکھنا چھوڑ دیا تھے لیکن آج تھوڑا سا انجیکشن لگا ہے کہ پاکستان ٹیسٹ کرکٹ میں واپس آ سکتی ہے اور آ گئی ہے تو جب ایسی جیت مل جاتی ہے تو یہ فلوک نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو بیک ٹو بیک دو ٹیسٹ میسیج جیتے ہیں تو مزید بہتری آتاکتی ہے کیونکہ نیکٹ جو ٹور ہے وہ ہمارا بڑا مشکل ہے تین ٹی ٹوینٹی اور تین اوڈیا تو اس وجہ سے ٹیسٹ کرکٹ میں تو ایک مقام بنا لیں نا دوبارہ سے تین فارمیٹ ہیں ایک جو فارمیٹ ہے اس میں اگر دو میسیجز جاتے ہیں تو ہمارا مشورہ بھی یہی ہے اور کوشش بھی لوگوں کی یہی ہوگی ٹی سی بی کی پھر ٹرننگ ٹیچ بنے اور پاکستان ایک اور ٹیسٹ میں جیتے ہیں کہ جیت کے بہت زیادہ لوگ دعوے دار ہوتے ہیں لیکن ہار جو ہوتی ہے وہ یتیم ہوتی ہے تو اس وقت جس طرح بات کی شان مسعود نے کہ جیت کی ہمیں بڑی ضرورت تھی تو ڈریسنگ روم آپ بھی پاکستان پرکٹ ٹیم کا شیئر کر چکے ہیں کئی ناکامیوں کے بعد آپ ڈریسنگ روم گئے ہیں جیت کے بعد بھی ڈریسنگ روم گئے ہیں تو آپ اس کو کس طرح ڈسکرائب کریں گے کہ اس جیت کے بعد یہ وہی ٹیم ہے جس کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا لیکن اب یہ ملتان سے اسلام آباد کے لیے ایک جیتی ہوئی ٹیم کی حیثیت سے ٹراؤل کریں گے ریلیکس ہو جاتا ہے نا بندہ ایک جو ذہنی دباؤ تھا ورلہ ایک ناؤمیدی تھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو پچھلی ٹیم میں دو تین لڑکے جو ان کو ریس دیا گیا ہے وہ سب ملا ملو تھوڑی سی ناکامی سی تھوڑی سی فریسٹریشن سی تھی مگر اب ام ہنڈرڈ پرسنٹ شو کہ سب ایک دم سے جوش آ جاتا ہے جو ٹیم میں ہوتی اٹھ کے کھڑی ہو جاتا ہے سارے لڑکوں میں جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایم شور کہ وہ ایک اچھے اپروچ کے ساتھ وہاں پہنچیں گے اور ٹرننگ ویکٹ ہوئی تو انشاءاللہ اب دیکھے گا یہ ٹیسٹ میچ بھی پاکستان جیت سکتا ہے